اور کانکیر کے جنگل میں مدھےڑ میں جوانوں نے 29 نقسلیوں کو ڈھیر کر دیا نقسلیوں کی ماندھ میں جوان کیسے پہنچے دی آر ٹیم کی اگوائی کہنے والے لکشمن کیوٹ نے بتایا کہ کیوٹو کو انکاؤنٹر سپیشلیسٹ کے نام سے جانا جاتا ہے ساٹھ سے زیادہ انکاؤنٹر کا ریکارڈ بھی ان کے نام ہے چھے بار راجترپتی سممان سے بھی سممانت بھی ہو جکے ہیں سولہ تاریخ کو پردیس میں کیا ہوا یہ سب جاننے لگے ہیں سولہ تاریخ کو ایک بڑا انکاؤنٹر ہوا جس میں 29 نقسلی مارے گئے ہیں اب ان 29 نقسلیوں کو مارنے کے لیے وہاں پہنچی جو خورس ہے ڈی آر جی کا جو بل ہے ان کی اگوائی کرنے والے لچمن کیوٹ جن کو انکاؤنٹر سپیشلیسٹ کے نام سے جانا جاتا ہے تو جانتے ہیں کہ اس انکاؤنٹر کی سروعات کیسے ہوئی بتائیں گے سر آپ لوگوں کا جو انکاؤنٹر ہے اتنی بڑی انکاؤنٹر ہے اس کی سروعات کیسے ہوئی پچھلے کچھ دنوں سے نقسلیوں کا جو جمعورہ ہے مار کے چھتر میں جو چھوٹے بیٹیا تھانا چھتر میں آتا ہے وہ جگہ وہاں جمعورہ کے سوچنا مل رہی تھی اس سوچنا کے تصدیق کے لیے اس پی سر سے اس بار سوچنا کو بتایا سوچنا میں اس پی سر کے پاس بھی یہ سوچنا تھا کہ وہاں نقسلی جو ہے لوگ سبت چناؤں میں کسی پولنگ پارٹی کو جو پچھلی بار نقصان پہنچا تھے اس بار بھی ایسی یوجنا ہے سوچنا کے تصدیق کرنے کے لیے بی آر جی بستر فیٹر اور بی ایسے پی سویوکت ٹیم مل کر آئیک آپریشن لانچ کئے اور آپریشن کے دوران یہ جو گھٹنا ہوا یہ بینا گنڈا کلپر کے پاس کا ہے جو کی مطلب ہائٹ پہ نقسلی کٹھا ہوکے وہاں سے پرانیتی بنا رہے تھے جیسے سرچنگ کرنے گئے تو ان کو پولیس کے آنے کی سوچنا پہلے سے بھنک پڑ گئی تھے تو ان لوگوں نے وہاں پہ پولیس کے اوپر ایمبوس لگایا ایمبوس لگانے کے بعد بام بلاسٹ کیا بام بلاسٹ کرنے کے بعد وہ لگاتار فائرنگ کرتے رہے لیکن ہم لوگ سوچ بوچ کے ساتھ ان کے بام بلاسٹ سے بچے اور ان کے فائرنگ کرنے سے ہمارے دو جوان گھائل بھی ہو گئے اس کے باوجود بھی ہم لوگوں نے آتما سمرپڑ کے لئے بولا پولیس کی پچیتی بتائی لیکن وہ لوگ لگاتار فائرنگ کرتے رہے تب ہم لوگ آتما سرشاٹ نقسلیوں کے اوپر فائرنگ کیے اور فائرنگ قریب دو پہر میں بارہ بجے شروع ہوا اور یہ چار بجے تک چلا اور اس بیچ فائرنگ بند ہوا فائرنگ بند ہونے پاس جب گھٹنا ایسل کو سرچ کیے دیکھا گیا ہے سر ان کے پاس بھی پریابت ہتھیار نجار آ رہے تھے جس میں آپ لوگوں نے برامت کر کے لائے ہے وہ ہتھیار کا ان لوگوں نے اوپیوک کیا کیا نہیں ان لوگ پہ چار گھنٹے تک ان کاونٹر چلا ان کے دورہ بھی پورا اپنا مطلب پولیس کو نقصان پہچانے کیلئے پورا پریاز کیے لیکن پولیس کے دورہ آپسی تالمیل اور سوچ بوچ سے لڑنے کے قارن ان کو مطلب پولیس پہ زیادہ حاوی رہے اور نقصلیوں کو نقصان اٹھانا پڑا اچھا سار آپ نے ساٹھ سے زیادہ انکاؤنٹر کیا ہے یہ ریکارڈ بھی درج ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو انکاؤنٹر ہے اس میں آپ کو کیسا انبھاؤ رہا کیسا چھیتر تھا کیسا اسطحل تھا جہاں تک جوان پہنچے آپ ان کو لے کے پہنچے یہ جو چھیتر ہے اس چھیتر میں ہمارا پہلے بھی بارہ جون کو انکاؤنٹر ہوا تھا جس میں ایک سنیتہ نام کی ایریا کمیٹی میں مرک ہمارے تھے تیر مارچ دوہزار چوبیس میں بھی ایک جوان ہمارا سہید ہوا تھا جس میں بھی ٹھوٹی سیون ایسلا ٹھوٹی سیون اور ایک ڈیڈ ڈی باری یہ وہی ایریا ہے تو اس ایریا میں جانا مطلب نقصلیوں کے ساتھ آپ کا ملوٹ بھیٹ گئے ہے تو جب گئے ہیں تو اچھی سے تیاری ساتھ گئے اور انبھوں کے حساب سے یہی ہے کہ وہ ایریا ایسا ہے کہ وہاں جب بھی جائیں گے تو انکاؤنٹر ہوگا فولیس پارٹی کو ہمیشہ وہاں ڈومنیٹ کرنے کے لئے نقصلی وہ ان کا مار ایر گیا کلاتا ہے ان کا ہرڈ کور ایریا ہے تو اس جگہ جانے میں مطلب سمبھونا ہے پوری رہتی ہے کہ انکاؤنٹر ضرور ہو اچھا سار ایک بات اور اور میں جاننا چاہوں گا انکاؤنٹر اسپیشلیسٹ آپ کو کہا جاتا ہے یہ آپ کا انکاؤنٹر کرنے کا اُدھے سے ہے یا یہ آپ کا ریال میں آپ اس کو کیا سمجھتے ہیں آپ پر کرتے ہیں یہ پچھلے بارہ سال سے میں نقصل فیلڈ میں کام کر رہا ہوں بیجاپور میں کیا راجناند گاؤں میں کیا اور یہ کانکیر جلا اور میں کوئی یہ کام کرنے اچھا لگتا ہے یہ میرا پیشن ہے اس کام کو میں آگے بڑھا رہا ہوں اور جب تک کریں گے آپ کو نقصل انکاؤنٹر اسپیشلیسٹ بولے یا نہ بولے کام یہی کریں گے جی دیکھئے یہ ہیں لچمڑ کھیوڑ جی اور انکاؤنٹر اسپیشلیسٹ مانے جاتے ہیں اور انہوں نے جو کل 29 جو نقصلی مارے گئے ہیں اس DRG ٹیم کا انہوں نے اگوائی کیا تھا اور اس درگم علاقے میں جو ہے اپنی ٹیم کو لے کر پہنچے اور نقصلیوں کو جوابی فائرنگ میں مار گر آیا خیم نر سرما نیو جی ٹین کا کھیر